ایزی ایکسپریس کے 99 سٹور کا ایک اور برانچ اپوزٹ سیتا کلینک تیجس کامپلیکس بگم بزار میں کھل چکا ہے فرانچائسی اور دیگر تفصیلات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ پائدہ کریں اسلام علیکم ناظرین آئیے نظر دالتے ہیں دیش آر دنیا کے خبرنامے پر اور اس وقت کے خبرنامے میں سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کرشی قانون کو لے کر کے آخر کار سپریم کورٹ نے کرشی قانون کو لے کر سرکار کو کہا کہ یا تو سرکار ان قانونوں پر پہلے روک لگائے ان کو ہولڈ پر رکھے ورنہ سپریم کورٹ ان قانونوں پر روک لگا دے گا یہ بیان سپریم کورٹ نے کسان آندولن کے دوران کورٹ میں دیا جب سنوائی ہوئی انہوں نے بولا سی جی آئی کو کہ کیندرے ہولڈ پر رکھا جائے کیونکہ جس طرح کا پروٹیسٹ سے نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے چیزیں گھاٹے میں جا رہی ہیں اور روز مررہ کی زندگی میں ایک نومی پر اس چیز کا بہت فرق پڑ رہا ہے ایسے میں سپریم کورٹ میں جو ایس جی آئی ہیں انہوں نے کہا کہ یا تو ابھی کے لیے کرشی قانون پر ہولڈ ہو جائے سرکار سے انہوں نے یہ بات کہی یا پھر انہوں نے کہا کہ ہم خود یہ روک لگا دیں گے بات اگر دوسری خبر کی پر جو لڈاک سے آ رہی ہے تو وہاں پہ ایلے سی پر جو ہندوستانی سیما کو کروس کر جاتے ہیں چینی سینک ان کو ہندوستانی آرمی نے واپس لوٹا دیا آپ کو ساتھ نے یہ بھی بتا دیں گی یہ سال بھر میں دوسرا معاملہ ہے جس میں چینی سینک ہندوستان بھٹک گئے بھٹکتے بھٹکتے ہندوستان پہنچ گئے اور ہندوستان کی آرمی نے ان کو اپنے ہی دیش میں واپس کر دیا اب اگر تیسری خبر کی بات کریں جو کہ برڈ فلو کی طرف سے آ رہی ہے تو ابھی تک مہراشتر میں اور تقریباً آٹھ جگہوں پہ دو دن میں آٹھ سو برڈز کی موت ہو چکی ہے دن بدن اس طرح کی موتوں کی تعداد بڑھتے ہوئے سرکار نے احتیاط بہت زیادہ بڑھا دی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نئے بڑے پیمانے پر سرکار اپنے کسی نیاموں کو برڈ فلو کے لیے لے کر آئے آپ کو بتا دیں کہ ان سبھی دیشوں میں کیرلہ راجستان مدھے پردیش ہمارچل پردیش ہریانہ گجرات اور اتر پردیش میں برڈ فلو اب تک پھیل چکا ہے جبکہ دلی میں ابھی بھی برڈ فلو کے صرف آثار لگ رہے ہیں اور آئیے آپ نظر ڈالتے ہیں انٹرنیشنل خبروں پر جس میں سب سے پہلے خبرنامے کی پہلی خبر آ رہی ہے کہ 20 جنوری کو شپت لے رہے ہیں بائیڈن آپ کو بتا دیں کہ ٹرم کے بعد اب بائیڈن شپت لیں گے اس وائٹ ہاؤس میں جہاں پر پہلے سے ہی پیسو کو لے کر ہاہا کار مجھ گیا ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ راشترپتی جو بائیڈن ہے ان کے سواگت کے لیے وائٹ ہاؤس میں جو بھی اس کو چمکایا جا رہے ہیں خرچے ہو رہے ہیں اس میں لاکھوں کا پیسہ لگ چکا ہے وہیں پر جو لوگ ٹرم کو سپورٹ کرتے تھے جو ٹرم کے سپورٹرز تھے انہوں نے صاف کہا کہ یہ پیسو کی بربادی ہے ساتھ میں انہوں نے پرٹیکولرلی بات کری کہ جو وائٹ ہاؤس میں ٹوائلیٹس بن رہے ہیں اس میں نو کروڑ سے اوپر کا پیسہ لگ چکا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹوائلیٹ پر اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا ہے سیدھے طور پر پیسو کی بربادی ہے حالانکہ اس مدی پر بائیڈن کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا ہے اور بات اگر اب نیپال کی کریں تو نیپال کے پردہان منطری کے پی شرما اولی نے سنڈے کو کہا کہ وہ بھارت سے کالا پانی لیمپ یادھورا اور لپو لیگ شیطر واپس لے کے رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ نیپال کے ودیش منطری نے چودہ جنوری کو بھارت دورے سے ٹھیک پہلے اولی نے نیشنل اسیمبلی میں یہ بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بھارت سے کالا پانی واپس لے لیں گے آپ کو بتا دیں کہ یہ بیان انہوں نے راجنیتک طور پر اس لی دیا ہے کہ بھارت کے اور نیپال کے رشتوں میں تناف چل رہا ہے اور اگر اب بات کریں کرنو وائرس کے نئے ویرینٹ کی تو سرکار بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے کیونکہ جو یہ اس کی سنکھیہ ہے وہ چوتیس لاکھ نو سو پچاس سے اوپر جا چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ تقریباً ایک مہینے پہلے بریٹین میں اس نئے ویرینٹ 2.0 کی شروعات ہوئی تھی اور آج اس کے کیسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کنٹرول میں نہیں آ پا رہے ہیں اور ایسے میں بڑھتے حالاتوں کو دیکھ کر پردھان منتری بوریس جانسن نے کیابنیٹ کی بیٹھک میں ہی کہا کہ لوگ ڈاؤن میں دوبارہ سے لاؤں گا انہوں نے اعلان کرا کہ مارچ میں کرونا وائرس کے جو بھی بریٹش سرکار نے دیش میں لوگ ڈاؤن کے لاغو کیے تھے نیم وہ دوبارہ سے چلیں گے اور دوبارہ سے ایک لمبا لوگ ڈاؤن ایک بڑا لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں گے ابھی تک دنیا کے کئی بڑے دیشوں میں یہ کرونا وائرس کا نیا ویرینٹ پہنچ چکا ہے اور ان دیشوں کی سرکار اپنے اپنے حساب سے اس کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہی ہے آنے والے وقت میں اگر یہ کیسز کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کئی دیشوں میں لوگ ڈاؤن لگ جائے ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روٹ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلات ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی موسیقی موسیقی